السلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ تیس جنوری کو میں ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں بتایا تھا کہ نیشنل ایڈریس کو کیسے فیل کرنا ہے اس ویڈیو کی نیچے میں آپ لوگوں کی طرف سے بہت سارے کمنٹ آئے ہیں آج اسی کا جواب دینے والا ہوں اگر آپ نے نیشنل ایڈریس کو فیل کر لیا ہے تو اس ویڈیو کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں یہ کرنا ضروری ہے ورنہ چھ مہنا کے بعد آپ پر فائن بھی آ سکتا ہے اور فائن بھی چھوٹا موٹا نہیں بلکہ بہت بھاری فائن آئے گا کتنا فائن آ سکتا ہے اس کو میں ویڈیو کے آخریوں بتاؤں گا اس کو کیسے فیل کرنا ہے اس والی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں لنک آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کی طرف سے جو سوال آئے ہیں ان کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں آج کی ویڈیو دیکھ کر آپ کا کام اور بھی آسان ہو جائے گا کسی بھائی نے پوچھا ہے کہ مجھے زون نمبر نہیں مل رہا ہے تو دوستو زون نمبر اسٹریٹ نمبر بیلڈنگ نمبر الیکٹریسٹی نمبر کیسے معلوم کریں اس جگہ کا جہاں پر آپ رہتے ہیں تو کچھ دوستو نے پوچھا ہے کہ یہ کام ہم خود کریں یا کمپنی والے کر دیں گے شخصیہ والے نیشنل ایڈریس کا کام فیل کرنے کا کام کیسے کریں گے دوستو آپ جہاں پر رہتے ہیں جس بیلڈنگ میں آپ کا روم ہے آپ ادھر ادھر دیکھئے آپ کو اس طرح کا بلو کلر کا پلیٹ ملے گا جو کہ ہر بیلڈنگ میں لگا ہوتا ہے بلدیا کی طرف سے اس میں یہاں پر دیکھئے بیلڈنگ نمبر لکھا ہوا ہے اور یہاں پر دیکھئے اسٹریٹ نمبر لکھا ہوا ہے اور اس سائیڈ میں زون نمبر لکھا ہوا ہے آپ اس کو نوٹ کر لیں اور ایڈریس میں ڈال دیں الیکٹریسٹی نمبر آپ اس بیلڈنگ کا جو مصول ہے اس سے پوچھ لیں یا آپ کو کہیں پر اپنے بیلڈنگ میں اس طرح کا چھوٹا پلیٹ لگا ہوا نظر آئے گا اس میں جو ریڈ کلر میں نمبر لکھا ہوا ہے وہ الیکٹریسٹی نمبر ہے یہ خاص کر کے الیکٹریسٹی کا جو باکس ہوتا ہے وہاں پر مل جائے گا پرانے میٹر میں مارکر پین سے لکھا ہوا ملے گا یہ کام خود آپ بھی اپنے میتراش ٹو سے کر سکتے ہیں جبکہ کمپنی والے بھی یہ کام کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے انہیں جوازات جانا پڑے گا یا آپ کا میتراش چاہیے انہیں کیونکہ انفورمیشن آپ سے تعلق رکھتا ہے اس لئے آپ کی مدد کے بینا کمپنی والا خود نہیں کر سکتا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سب اپنے موبائل سے خود سے کر لیں اگر کسی نے 26 جولائی 2020 تک نیشنل ریجسٹریشن کا پروسس پورا نہیں کیا تو اس پر 10 ہزار ریال تک کا فائن آ سکتا ہے جو لوگ ہاؤس ورکر کے طور پر کام کرتے ہیں جن کا ہاؤس ویزا ہے تو وہ لوگ اپنے کفیل کا گھر کا ایڈریس دے کر نیشنل ایڈریس کا کام پورا کر سکتے ہیں یا اگر آپ لوگ الگ سے روم میں رہتے ہیں تو اس روم کافی ایڈریس اور الیکٹرسٹی نمبر ڈال سکتے ہیں اور یہ کام خود کرنا پڑے گا بہت آسان طریقہ ہے دوستو نیچے ڈسکریپشن میں ویڈیو کا لنک ڈال دیا ہوں ایک بار دیکھ کر آپ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں اور دوبارہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیر ہو گئے ہوں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ